نام جو آج لیا گیا بیان حلفی میں ناسج جنجوہ کا اس پر قیاس آرائیاں ہوتے رہیں تو ایک تو ہم اپنے بلٹنس میں آپ کو دکھا بھی رہے تھے کہ ناسج جنجوہ کون ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا میں تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پہلے بھی ایک تذکر آیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی ناسج جنجوہ سے پانچ گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے تو اس پر دو تین دن قیاس آرائیاں ہوتے رہیں پہلے تو آج جب شاید خاکان عباسی صاحب سے سوال ہوا کہ ناسج جنجوہ کون ہے تو شاید خاکان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کا کیا جواب دیا یہ سن لیجئے میں ایک سن جنرل ناسج جنجوہ صاحب کو جانتا ہوں اور میں کسی ناسج جنجوہ کا نہ نام سنا ہے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں میاں صاحب ان کاموں میں نہیں پڑتے ان کا ذکر پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا ناسج جنجوہ صاحب کا کہ نواز شریف صاحب نے پانچ گھنٹے طویل ملاقات کیا ہے چیمہ گویاں ہونے لگیں کہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی ہے تو پانچ گھنٹے کی ملاقات میں کیا ہوا گا تو ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ کس ناسج جنجوہ صاحب ملاقات ہوئی نظامی صاحب اور میں اس وقت پروگرام کر رہے تھے تو ذرا دیکھئے ہم نے آپ کو اس وقت ڈیٹھ سال پہلے کیا بتایا تھا ان کے بارے میں پہل آپ نے کہا تھا کہ ناسج جنجوہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ناسج جنجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تو یہ کیا ماجرہ ہے میں بھی قائم ہوں کہ نہیں ہوئی اور میں یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ ہوئی ہے صرف تھوڑا تا ذرا گلچ ہے کہ جس ناسج جنجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ پاکستان کے ناسجل سیکیورٹی کمیٹی کے ایڈوائزر نہیں ہیں وہ مختلف ناسج جنجوہ دیکھئے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ یہ بھی ایک پاکستان کی ایک مختصر شخصیت ہے ان کا نام ہے ناسج جنجوہ سے میں نے کہا یہ کمپنی ہیں میڈ جیک اس کا نام ہے اب میڈ جیک سے آپ لگے گا کہ ایک امریکہ کی کمپنی ہے یہ پاکستان کی کمپنی ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے بہت بڑی آپ کو پتا ہے جو کامرا ائر بیس ہے یہ ڈیفنس کنٹریکٹرزم وہ انہوں نے بنائی ہے بہت صحیح سڑکے بنائی ہیں کہ اسلام آ جائے تو آپ کو میڈ جیک ہاؤس تظار آتا ہے یہ اس کے مالک ہیں جی وی ایک دیکٹیو ہیں